تو چلیے بڑھتے آگے شروعات کرتے ہیں بولٹن کے دیش میں کورونا کے معاملے پچھلے سال سے بھی تیجی سے بڑھ رہے تو آج کے بولٹن کے شروعات کورونا کے حالاتوں کے ساتھ ہی کریں گے دراصل دیش میں کورونا کی دوسری لہر چل رہی ہے لیکن اس پار کورونا اور بھی تیسی سے فیل رہا ہے آج کورونا کا آکڑا ایک لاکھ پندرہ ہزار کو پار کر کے اور یہ ایک دن میں اب تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے سب سے زیادہ براحال مہاراسترہ کا ہے عالم یہ ہے کہ دیش کے کئی شہروں میں نائٹ کرفیو لگاتیا کیا ہے رازانی دلی اور ممبائی زمید گجرات کے بیس شہروں میں نائٹ کرفیو لگائے گیا ہے کند اور راج سرکاریں نہیں رننیتی اور گائیڈ لائن بنا رہے گئے تاکہ کورونا کے بڑھتے سنکرمن پر خوابو پائے جاسے اور اس وقت آپ کے ڈیو سکرین پر دکھ رہی چھے تصویریں یہ تین تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور دیش میں کورونا کی حالاتوں کو دکھا رہی ہیں ہم نہیں رہی ہے کورونا کی رفتار مہراش نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں آئے پچھپن ہزار چار سو انہتر ماملے دلی میں بھی بگڑے حالات چوبیس گھنٹے میں ایک کیاون سو ماملے سامنے آئے دلی میں نائٹ کرفیو کے بعد ایکشن میں پولیس ڈیش میں کورونا لگاتار وکرال ہوتا جا رہا ہے روز کے ماملے اب ایک لاکھ کو پار کرنے لگے ہیں ڈیش میں الگ الگ حصوں میں لوگ ڈاؤن اور نائٹ کرفیو لاغو ہو چکا ہے بیتی رات دلی میں نائٹ کرفیو کی شروعات تھی ڈلی سرکار نے تیس اپریل تک کے لیے رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک کے لیے نائٹ کرفیو لگا دیا ہے نائٹ کرفیو کی پہلی رات دلی پولیس لگاتار ایکٹیو رہی زیریوس کی ٹیم جب رات میں حالات کا جائزہ نے نکلی تو کلوڈ پریس کی سبھی دکانیں ریسٹورنٹ بار دس بجے سے پہلے ہی بند ہو گئے پولیس بھی لوگوں کو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سمجھا رہی تھی رات دس بجے سے لے کر کے صبح پانچ بجے تک یہ کرفیو رہے گا جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو آواج آئی میں کوئی دکت نہیں ہوگی ان کے پاس میں پاس ہونے چاہیے چاہے بات کی جائے ڈاکٹر کی بات کی جائے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کی بات کی جائے اور اس کے علاوہ اور بھی جو آوشک میں جو کام کرتے ہیں وستووں میں یا کوئی چیزیں جن کو لانا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے جو کرفیو ہے اس میں وہ آ جا سکتے ہیں لیکن ان کے پاس میں ویلیڈ ریزن ہونا چاہیے کم و بیش ایسے ہی حالات پرانے دلی میں بھی تھی پولیس نے سبھی دکانوں کو بند کروا دیا یہاں بھی پولیس لوگوں سے بار بار اپیر کر رہی تھی آپ گھروں میں نہیں نائٹ کرفیو کا اُلھنگن کرنے پر آپ کی خلاف ایکشن ہو سکتا ہے حالانکہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اسے نہیں مان رہی تھے اس لیے سینٹرل ڈسٹرک کے ڈی سی پی جسمیت سنگھ نے خود پورے علاقے کا معینہ کیا نائٹ کرفیو کو سختی سے پالن کروانے کی بات کیا ان کو بار بار جو ہیں ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ اپنا گھروں میں رہے ہیں اور آج سے نائٹ کرفیو جو ہے وہ لاغو ہو گیا ہے اور اس کا اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو پھر اس کے خلاف کانونی کاروائی بھی کی جائے گی لوگوں کا ریسپونس کیسے مل رہا ہے سر بہت حد تک لوگ جو ہیں کوپریٹ کر رہے ہیں باقی آج کیونکہ پہلا دن ہے تو تھوڑا کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کچھ اپنے کام دندے سے لوٹتے ہوئے لیٹ ہو گئے ہیں تو ان کو ہم جو ہے سمجھا رہے ہیں کہ کل سے آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں اگر یوپی کی بات کریں تو لکھنوں کے کے جی ایمی ایو میں ڈاکٹروں کے کورونا سنکرمت ہونے کی خبر آئے کے جی ایمی ایو کے کلپتی ڈاکٹر وپنپوری اور چکت سا آدھیک جن ڈاکٹر ہمانچو سہید چالیس ڈاکٹر بھی کورونا سنکرمت ہو گئے ہیں سنکرمت ہونے والے ڈاکٹروں میں 20 سرجری ویبھاگ کے 9 ڈاکٹر یورولوجی ویبھاگ کے اور 3 critical care medicine ویبھاگ کے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ یہ سبھی ڈاکٹرز کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لے چکے ہیں گجرات میں کورونا کو روکنے کے لیے 20 شہروں میں نائٹ کرپیو لگا دیا گیا ہے ابھی تک احمداباد, سورت, وڑودرا اور راجکوٹ میں رات 9 بجے سے سبج 6 بجے تک کا کرپیو لگا تھا یہ بدوار کو 30 اپریل تک پرواہوی رہے گا اس سے پہرے دن میں گجرات اچھے نیالے نے کہا تھا کہ آج میں COVID-19 کی وجہ سے اسٹیتی نینترل کے باہر ہو رہی ہے اس کے ساتھ یہ عدالت نے سوجھاؤ دیا تھا کہ ویرس سنکرمت کی شنکھلا کو توڑنے کے لیے 3 سے 4 دنوں کے لیے کرپیو یا لوگ ڈاؤن لاغو کیا جا سکتا ہے شادی سمہاروں میں 100 لوگوں کئی شامل ہونے کی عنومتی دی گئی ہے پڑے آجونوں کو 30 اپریل تک پر لیے ٹال دیا گیا ہنہیں سرکاری زفتر بھی 30 اپریل تک شنوار کے دن بند رہیں گے فیلحال دیش میں 76 فیزدی سے زیادہ کرونا کے ایکٹیو ماملے پانچ راجوں میں ہی ہیں سب سے زیادہ قریب 60 فیزدی ماملے مہارات سے آ رہے ہیں بیدے 24 گھنٹے میں ممبئی میں 10,040 نئے کے سامنے آئے ہیں اور یہ اپنے آپ پر ریکارڈ ہے بیرو رپورٹ زی میڈیا کرونا کے سب سے برے حال مہارات شاہ میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیش میں تین بڑے کرونا ہر سپارڈ بن گئے ہیں آپ کو ٹیویسکن پر یہ تین تصویریں ہم دکھا رہے ہیں ممبئی 24 گھنٹے میں 10,040 نئے کے سامنے آئے ہیں 24 گھنٹے میں مہارات میں 55,479 نئے کیس ملے ہیں اور پوڑے میں 24 گھنٹے میں 10,226 نئے کیس تین تصویریں ڈرانے والی واقعی میں ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے آپ پر حالات بگڑے ہیں جس کے بعد شہر کے شہر سنے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں